قوم کے مستقبل کی حفاظت اولین ترجی ملتان اور سرگودہ میں تعلیمی اداروں کی بندش میں گیارہ اپریل تک توسی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر سدارت کانفرنس میں اہم فیصلے نومی تابارمی کے امتحانات شیڈور کے مطابق مئے کے آخر میں ہوں گے کرونا سے بچاؤ کے لیے محتمہ ریلوے کا بڑا فیصلہ ملصافی ٹریڈوں میں ستر فیصد بکنگ کرنے کی اکھامات تمام دویجنل سپریٹینڈرز کو ہدایات جاری سرائی کی خطے میں کرونا وائرس مزید چار زندگیہ لے گیا رحمجار خان میں دین اور ملتان میں ایک مریض جابہت بہاولپور میں تین تیس اور ملتان میں چون تیس مریضوں میں وائرس کی تصدیق سرگودہ میں تئیس افراد کرونا کا شکار ہو گئے رحمجار خان میں ساتھ مزفر گھر میں شہر تیجی خان میں دو اور میاں والی میں ایک مریض کا کرونا ٹیسٹ پوسٹیو آگیا کرونا میں مبتلا کمیشنر مزدان شہر کی بہتری کے لیے سرگرب خستہ حال سڑکوں ناکے سیوری سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے کارنٹائن سے ہی کاوشیں کرنٹینہ رہتے ہوئے پانسو بارہ ملین زائد کی سکیمیں منظور ترکیاسی کاموں کا جائزہ لیا بروقت تکمیل کا بھی حکم دے دیا رحمجار خان میں ترکیاسی کاموں کا بچھے گا جوال سمرش کے مسائل بھی ہوں گے حل تعلیمی ادارے اپگریٹ کرنے کی تیاریاں میبر سبای اسیمبلی آسف مجید کی کاوش شرنگ لے آئی حکومت کی جانت سے ترکیاسی کاموں کے لیے ایک کرب روپے کا سیٹی پیکش منظور شہریں کو بنیادی سہولیات پراغم کی جائے کانون شکنوں کے خلاف جاری اپریشن تیز کیا جائے اڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب زفر اقبال ایوان کی ذریع سدارت اجلاس اجلاس میں امن و امان کی سلطحال کا جائزہ لیا گیا کمیشنل ڈی جی خان آر پیو ڈی پیو سمیت دیگر افسران کی شرکت لازی گینگ سمیت تمام مشریمان کے خلاف مربوط حکومت عملی اپنانے کی ہدایت کر دی انصاف دلانے والی خواتین وکلا کے ساتھ نا انصاف دی جس پورک مزدان سے بچوں کے لیے بی بی کیر سینکر خاتم وکلا کی پریکٹیس متاثر ہونے لگی فی میل وکلا بچوں کی پروریش کے باعث یہ شعبہ ہی چھوڑ گئی بی بی کیر سینکر دوبارہ فال کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا سرائی کی وسیف میں حالیہ بارش اور جالہ بارش سے تباہی گندن، مکعی، پیاس اور سبزیوں کی فصلے مکمل اجڑ گئی ملتان اور لیہ میں گندن کی فصل زمین بور پیداوار شدید متاثر ہونے کا خرشہ انتظامیہ نے تاحال سروے تک شروع نہ کروایا لودھرہ میں تباہ حال کسان سراپا احتجاز حکومت سے پوری مالی انداز کی اپیل کر دی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے بلادری درختوں کی کٹائی ناقابل کو گو رفاقی وزیر مملکت برائے محولیاسی تبدیلی زرطاس گل نے کمیشنر ملتان کو کاروائی کے لیے درخواست دے دی کہا کہ اٹھاروی ترمین کی وجہ سے ڈیریکٹ کاروائی نہیں کر سکتے بہت سر افراد کے آگے میاوالی انتظامیہ بے برس میاوالی چک چارکار سرکاری راستہ انتظامیہ ناقابل واسکی رفی کمیشنر کی نقشے کے مطابق راستہ کھلوانے کی رکیم دھیانے مظاہرین کا راستہ کھلنے تک احتجاز جاری رکھنے کا اعلان دو دن گزر گئے بطی نہیں آئی لوشگنگ سے ستائے میاوالی چنو پیمتالیس ہندرہ ایل کے رہائشی سڑکوں پر نیشنل ہائیوے روڈ بلوک کر کے ناروازی ایس ڈی او نے جلد بہار کا کہہ کر معاملہ کرخا دیا ڈینگی اور کرونا کے خلاف مہم بھرپور طریقے سے جاری رکھی جائے ریپی کمیشنر رہیم بیار خان کی زیرہ سزارت انصدادی اجلاد مطل کا افسرام نے بریفنگ دی احمد پور شرکیہ کے مکینوں کے لیے اچھی خبر چھ سال قبل مسمار ہونے والے پوسٹ آفیس کی تعمیر شروع اسسسٹنگ انجینئر کی ایک محمد تعمیر مکمل کرنے کی یقین دہانی منچناب آسمی قبضہ مافیا کے خلاف ٹریک ڈاؤن موزاچ چھ سنگ والا سے دو سو تریپن ایکر سرکاری ذریع راتی باقضات کروالی زمین کی مالیت انتیس کروز چالیس لاکھ سے زائد ہے امران خان کا ویجن جنوی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق دینا ہے سیکریٹیریٹ بنا کر جنوی پنجاب کو اس قیارات دیئے بہاولپور میں وزیر مملکت زرطاج گل کی اوپوزیشن پروار پی ڈی ایم کی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان مولانا کا ہوا ہمیں سیلیکٹڈ کہنے والے خود ایک دوسرے کو سیلیکٹ کر رہے ہیں ملتان میں ایم پی جعوید اختر انساری کی روحی سے گفتگو کہا کہ پی ڈی ایم غیر فطری اتحاد ہے نہیں چل پائے گا ملک لوٹنے والے قانون کے کٹہرے میں ہوگئے سینیٹر اون عباس بپی کی تحرک انصاف ملتان کے رہنما راو آسف سے ملاقات کاروبار شخصیات کے ہمراہ اون عباس کو جیت پر مبارک بات دی وقت نے اون عباس کو ملتان شہر کے مسائل سے آگاہ بھی کیا موسلم لیگ کا فیانوالی کی ذرہ تمام تقریب نائب صدر پنجاب ملک الیاس آبان نے نمتخب انتداران کو نوریفیکیشن دیے کہا کہ عمران خان وزاعت کچھ نیک نیت انسان ہے کاف لیگ نے سوچ سمجھ کر احاق کیا رحیم یار خان میں ایمین مخدوم زادہ سید مصطفی محمود کا ایمین 178 کا دورہ مختلف یونین کاؤنسل کے سرکردہ شخصیات سے ملاقات کی کہا کہ مہنگائی بد امنی اور دیرلگائی قابل سے بانے ٹی بی کا عالمی دن پاکستان دنیا بھر میں تبدک کے مرس نیچھٹے نمبر پر آگیا جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات اور ریلیاں شیخ سید اسپتال رحیم جاہ خان میں ٹی وی وارک ڈی ایچ کیو ٹیچنگ اسپتال سرگودہ میں سیمینار اور وارک نیک میں صحت کے افسران اور دکھر کی شرکت اور شہر اولیہ کی فضا رنبرنگے پھولوں کی خوشبوں سے موثر کینٹ میں پچاس ہزار سے زیاد پھولوں کے گمرے سجا دیئے گئے نمائش کا افسران گیریکٹر کنٹورمنٹ ووٹ علی حسن لگاری نے کیا افسران اور شہریوں نے خوب دانت کی